نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتا ہوں اچھے ہوں گے سواشت ہوں گے مست ہوں گے اور اپنے پڑھائی میں بیرست ہوں گے تو چلیے سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل میں تھا ڈا سارن میں تو چلیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل ایکن کو دبا لیجئے تاکہ ہم کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہا ہے میں ایک گاؤں دیہات کا ہوں آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں آپ لوگ کے سپورٹ کی مجھے بہت جبرت ہے تو چلیے آج دیکھنے والے ہیں اس کے جھا سر کا ریلوے سامان بگیان کا وولیوم ٹو کا پیکٹس ریٹ نمبر 48 کرنے والے ہیں ٹھیک ہے بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ کا لائک سے مجھے منوگل ملے گا اور میں ایسے ہی کنٹینی ویڈیو لاتا رہوں گا تو چلیے آج کا پہلا کوشن دیکھتے ہیں کی ڈائیوڈ سے دھارہ کتنے دیشان میں بہتی ہیں تو ڈائیوڈ سے جو ڈھارہ بہتی ہیں وہ صرف ایک ہی دیشان میں بہتی ہے ڈائیوڈ دو پرکار کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیوڈ میں دو الکٹورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈائیوڈ کتنے دیشان میں بہتی ہے تو ماتر ایک دیشان میں بہتی ہے تو آپسان ایک کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح انسر ہو جائے گا ڈائیوڈ جو ہے ڈائیوڈ دوارہ اچھ نیرواد میں ویدود دھارہ پروائید کی جاتی ہے ڈائیوڈ کو والب بھی کرتے ہیں ڈائیوڈ کو ہم یوز کرتے ہیں تو چلے ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے گا اگلا پرسن دیکھتے ہیں ڈائیوڈ پرکار کے ساتھ سرینی کرم میں چوک سنجھوڈ کرنے کا ادیش کیا ہوتا ہے ڈائیوڈ پرکار کے ساتھ جو سرینی کرم میں چوک سنجھوڈ کیا جاتا ہے اس کا ایک ہی ادیش ہوتا ہے کہ پاور فیکٹر کو کم کرنا کیا ہوتا ہے پاور فیکٹر کو کم کرنا چوک لگانے کے یہی ادیش ہوتا ہے ڈائیوڈ کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا ڈائیوڈ کسکا مات رکھırdہ ہوتا ہے तो electron volt जो होता है यह उर्जा का मातर होता है तो option D जो होगा आपका सही answer हो जाएगा एक electron volt की बात की जाए तो 1.6 into 10 to 4 minus 19 joule होता है ठीक है चलिए अगला question देखते हैं कि transformer का उपयोग किस में किया जाता है transformer का नाम सुने होंगे transformer का उपयोग जो किया जाता है AC DC दोनों में किया जाता है नहीं transformer का उपयोग सिर्फ AC में किया जाता है यानि कि alternating current में किया जाता है AC का फिर्म होता है alternating current DC का फिर्म होता है direct current ठीक है अब देखिए क्या होता है ٹرانسفرمر جو ہوتا ہے انیون پریانیل کے سدھان پر کارج کرنے والا ایک سادھن ہوتا ہے جو الٹرنیٹ یعنی پرتویاورتی دھارا کے بیوہ کو پریورتی کرنے کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے چلیے ویڈیو اچھا لگتا ہے لائک کیجئے گا بھائی لوگ آپ لوگ تھوڑا سا کنجوسی کرتے ہیں سپورٹ کیجئے مجھے ٹھیک ہے چلیے اگلا پرسن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے چلیے ہائی سپیڈ میں ہائی سٹیل میں کاربن کی ماترہ کتنی ہوتی ہے تو ہائی سپیڈ سٹیل میں کاربن کی ماترہ جو ہوتی ہے 0.1 سے لے کے 1.5% تک ہی ہوتی ہے تو آپسن اے جو ہوگا یہ آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا سدھارن کاربن سٹیل میں لوہا تتا کرومیوم ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے اگلا پروسن دیکھتے ہیں اگلا پروسن ہے کہ بیل سرس سدھارن ڈیس واشتو سے بنا ہوتا ہے تو بیل سرس جو ہوتا ہے یہ بیل میٹرل سے بنا ہوتا ہے کس سے بنا ہوتا ہے بیل میٹرل سے بنا ہوتا ہے تو یہ ان میں سے کیا ہو جائے گا ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا تو آپسن دی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر next کریتریم ڈیٹرڈن ہوتا ہے کریتریم ڈیٹرڈن کیا ہوتا ہے یعنی کہ کریتریم ڈیٹرڈن جو ہوتا ہے یہ چکریے امام اور چکریے سلپونک ام لکے سوڈیوم لون کا میسران ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ چکریے ایوم اور چکریے سلپونک اومل کے سوڈین کا ایک میسران ہوتا ہے تو آپسن ڈی جو ہوگا یہ آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا کریٹریم ڈیٹرڈین دس اتو آدھیک کاربن پرمانے میں والے الکوہلوں کے سلپیورک اومل بیتون کے سوڈیم لاؤن ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلی اگلا پروسن دیکھتے ہیں کہ گریڈ ویٹرول ایک منعہ ٹک جائے گا گریڈ ویٹریول کسی کہتے ہیں تو گریڈ ویٹریول کی بات کی جائے تو یہ ایس ایس او فور کو یعنی فیرس سلفیٹ کو ہم کیا کہتے ہیں گریڈ ویٹریول کہتے ہیں یعنی فی ایس او فیرس سلفیٹ آپسن ڈی جو ہوگا یہ آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا چلی اگلا پروسن دیکھتے ہیں سامان بیقتی میں سو میلی رکت میں کلیشٹرول اسطر کس کے بیچ رہتا ہے تو اگر سامان بیقتی میں سو میلی رکت میں کلیشٹرول اسطر کس کے بیچ رہتا ہے تو یہ سو میلی سو سے لے کے ڈیر سو میلی گرام یعنی سو سے لے کے ڈیر سو میلی گرام کے بیچ رہتا ہے تو آپسن سی جو ہوگا یہ آپ کا صحیح انصر ہو جائے گا اس سے ادھیک اگر کلوشٹر ہونے پر کیا ہوتا ہے ہردے کی بیماری ہونے کی ادھیک سمبھاؤنا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مانو شریر میں رودھارنو کا لگبک چالیس سے نائنٹی نائن پرسن نائن پرسن لال رکھت کا نکائیں ہوتی ہیں اگر سو سے ڈیر سو گرام کے اوپر چلا گیا میلی گرام کا کلوشٹر چلا گیا تو اس سے ہاتھ کا پیسنٹ ہونا آپ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی اگر آپ پیسنٹ دیکھتے ہیں کہ نیم میں سے کس پدھارت کو لگانے سے رکھت کا بہنہ رکھ جاتا ہے یعنی کہ رکھت کا بہنہ کس کو لگانے سے رکھ جائے گا تو یہ جو ہوتا ہے فیرک کلوڑائٹ کو لگانے سے رکھت کا بہنہ جو ہے رکھ جاتا ہے چوٹ لگنے پر یا رکھت بہتا ہے تو وہاں پر فیرک کلوڑائٹ لگانے پر وہاں کا رکھت کا ہو جائے گا تھککہ جم جائے گا تو آپسن سی جو ہوگا یہ آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا پروسن کو دیکھتے ہیں کہ ہردے کا کام کیا ہوتا ہے تو ہردے کا کیا کام ہوتا ہے تو ہردے کا کام ہوتا ہے رودھیر کو شریر کے بیوین انگوں میں پمپ کرنا کیا ہوتا ہے رودھیر کے شریر کے بیوین انگوں میں پمپ کرنا ہی کام ہوتا ہے ہردے شریر میں بیوین انگوں کو سدھے رودھیر پمپ کرتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں رودھیر جو ہوتا ہے پر سنچرن تندر کا کندر یہ بھاگ ہوتا ہے تو ہیردیا کا کام رودھیر کو سریر کے بیوین انگوں میں پمپ کرنا ہے تو آپسن ڈی جو ہے آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا چلیے اگرہ پرسن دیکھتے ہیں کہ ریسام کا کیرہ اپنے جیون چکر کے کس چرن میں وانی جی کے تندر پیدا کرتا ہے تو ریسام کا جو کیرہ ہوتا ہے یہ پیوپا جو ہے اپنے جیون چکر میں کس چرن کے وانی جی کے تندر کو پیدا کرتا ہے تو یہ پیوپا کو کرتا ہے کس کو کرتا ہے پیوپا کو کرتا ہے تو آپسن ڈی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا ریون جو ہوتا ہے ایک کرتریم ریسا ہوتا ہے اور ریون کو سیلولوز کے سنسلیشن سے بنایا جاتا ہے جو راسائنک درشتی سے سود کے سامان ہوتا ہے کیا سامان ہوتا ہے سود کے سامان ہوتا ہے نیکسس کوشن نمبر چودہ دیکھتے ہیں اسرت فلس فل اتپن ہوتا ہے اسرت فلس فل جو ہوتا ہے یہ یدھی فل کے بننے میں پسپ کا کیور انڈاسے ہی بھاگ لیتا ہے تو اس فل کو کیا کرتے ہیں اسرت فل کا اب دیکھیں بات کرتے ہیں اسرت فل جب انڈاسے کے اترک کسی ان پسپانگ سے فل کا نیرمان ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ اسرت فل کہلاتا ہے شیف کا نیرمان پسپاسن سے ہوتا ہے ست فل اوپن ہوتا ہے انڈاسے سے کیا ہوتا ہے ست فل اوپن ہوتا ہے انڈاسے سے تو یہاں کیا ہو جائے گا پراک کو اس سے انڈاسے انڈاسے سے تو اس کا اپسن ہو جائے گا کوئی نہیں ست فل کون اوپن ہوتا ہے تو کوئی نہیں اپسن یہاں پہ صحیح آنسر ہو جائے گا next recycle bin میں delete کیے گئے آئیٹموں کو تب تک store کیا جاتا ہے جب تک کی کب تک store کیا جاتا ہے جب تک دوسرا کوئی user login نہیں کرتا computer shutdown نہیں ہوتا یا پورا دن سماپ نہیں ہوتا تو اپروپ میں سے کوئی نہیں ہے ایسا کوئی option نہیں ہے اگر آپ چاہیں گے recycle bin میں چلا گے جب تک آپ وہاں سے delete خود نہیں کریں گے تو login کرنے سے shutdown کرنے سے یا پورا دن سماپ کرنے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے تو اپروپ میں سے کوئی نہیں اس کا انسر ہو جائے گا جب تک آپ خود جا کے وہاں delete نہیں کریں گے چلی اگر آپ پرسن دیکھتے ہیں کی wordpad file کا extension کیا ہوتا ہے wordpad file کا extension ہوتا ہے .rtf ہوتا ہے wordpad wordpad کھولیں گے تو اس کا extension سو کرتا ہے ہر چیز کا ایک extension ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے documents کا doc ہوتا ہے html کا html ہوتا ہے text کا .txt ہوتا ہے اسی طریقے سے wordpad کا rtf ہوتا ہے تو option ایک کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح answer ہو جائے گا ہر file کا extension file ہوتا ہے ھیک ہے چلی اگر آپ پرسن دیکھتے ہیں کی control plus delete shortcut کس کے لئے پریوک کیا جاتا ہے control delete جو پریوک کیا جاتا ہے وہ دائیں کیا بولتے ہیں content کو دائیں سے دائیں اور سے delete کرنے کیلئے ٹھیک ہے control plus delete shortcut کیا ہوتا ہے دائیں دائیں اور سے کوئی بھی جیسے ادھر ہے اس کو delete کرنا ہے یہ ٹیپ دینے تو control delete مارے یہ کیا ہو جائے گا delete ہو جائے گا delete ہو جائے گا shift delete کا پر کس لئے کیا جاتا ہے بینے recycle bin میں بھیجا ہم shift delete مار دیں گا وہ سیدھے delete ہو جائے گا کیا ہو جائے گا وہ سیدھے delete ہو جاتا ہے content کو دائیں اور delete کرنے کی لئے control delete کا IPO کیا جاتا ہے control plus delete کا option ایک ہو جائے گا آپ صحیح آنسر ہو جائے گا چلی اگلا پرسن دیکھتے ہیں کہ کرچوف کا پرثم نیم آدھاریت ہوتا ہے کرچوف کا پرثم نیم جو ہوتا ہے آواز آواز آویس کی سنرکشن نیم پر آدھاریت ہوتا ہے آواز کے سنرکشن نیم پر کرچوف کا پرثم نیم آدھاریت ہوتا ہے تو option A ہو جائے گا آپ کا صحیح آنسر ہو جائے کرچوف کا پہلا نیم سندھی نیم بھی کالاتا ہے چلی اگر آپ دیکھتے نیوٹون کے گتی کا پہلا نیم جانا جاتا ہے تو نیوٹون کا گتی کا پہلا نیم جو جانا جاتا ہے یہ جراؤ کا نیم جانا جاتا ہے تو option B کیا ہو جائے گا آپ صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا نصاب پر تب تک اپنی برامہ وست آتو سار ایک سامان گتی کا مرات ہے جب تک اس پر کوئی باہری بول کار جنا کر دیں ٹھیک ہے نیوٹون کے پہلا نیم جلد کا نیم سے جانا جاتا ہے اگلا پر سکتی یعنی wind power میں ارجا کون سا روپ بیدھو ارجا میں پرورتیت ہوتا ہے تو ارجا کون سا روپ جو ہوتا ہے جیسے بہت ایس اتمن کی ارجا کو کیا کہتے ہیں پون ارجا کہتے ہیں پون ارجا کہتے ہیں تو پون ارجا کو بات کے لیے حوا دار جگہ پر پون چکیو لگائے جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ کیا ہو جائے گا ارجا کون سا روپ بیدھ جو ہم پرورت کرتا ہے تو ارجا 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 اگلا پرسن دیکھتے ہیں کہ گردو اکرشن کا صدحان کس نے دیا تھا تو گردو اکرشن کا صدحان تسر آئیج نیوٹن نے دیا ہے آپ سن ایک بیسان ساسک ہے دیکھیں کیا صحی ہے rdx ایک بیس فوٹک ہے تو option c جو ہے آپ کا صحیح آنصر ہو جائے گا چلیے اگلا پرسن دیکھتے ہیں question نمبر تیز ist اور مسروم ڈیس ہوتے ہیں ist اور مسروم جو ہوتے ہیں یہ ففند ہوتے ہیں کیا ہوتے اپسن c کیا ہو جائے گا اور اگلا دیکھتے ہیں جیو کوشکا کا کون سا بھاگ پاور ہوس کالاتا ہے تو جیو کوشکا کا مایکرو کونڈریا جو ہوتا ہے یہ پاور ہوس کالاتا ہے آپ سن سی کیا ہو جائے گا آپ کا صحیح آنصر ہو جائے مائی مائی ٹو کونڈریا جو ہوتا ہے جیو آن نیل ہری سوال کو چھوڑ کر سب سجی پاور سکھائے میں پایا جاتا ہے اور یہ انتیو پراس دیکھتے ہیں کی پیتاسے میں اپشتیت پتھر نیو لکھت میں سے کس کا پاچن پربھاویت کرتا ہے تو پیچات پتھر پتھر جو ہوتا ہے یہ پاچن کو کیا کرتا ہے پربھاویت کرتا ہے پتھر سنگھ سنگھنن سے بنا ہوا روا کرد جمع ہی پیت کی پتھر ہوتی ہے پیت کی پتھر جو ہوتی ہے پیت سمس سکتی ہے تو چلی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں سیئر کریں اگر آپ چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں میں ایسے ہی ویڈیو لے کے سامنے حاضر ہوتا رہنگا چلی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ملتے ہیں ملتے ہیں